جو کنڈیشن ہے دس ایکچولی میڈین رومبویڈ گلوسائٹس میڈین رومبویڈ گلوسائٹس ایک ایسا کنڈیشن ہے جس میں آپ کے ٹنگ کا میڈ لائن ایفیکٹ ہو رہا ہے آپ کے ٹنگ کا میڈ لائن جو ہے اس میں آپ کو ایک انفلمیشن نظر ہے کہ یہ انفلمیشن جو ہے یہ رومبویڈل شیپ کی ہوگی اس وجہ سے ہم اس کو میڈین رومبویڈ گلوسائٹس کہتے ہیں یعنی میڈ لائن پہ ایک رومبویڈل شیپ کا انفلمیشن ہے ٹیک ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے کیا کیا کریکٹریسٹکس ہے کس کلر کا ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں اور ابھی ہم ایکسپلینیشن اس کی پڑھتے ہیں اچھا تو جس طرح آپ لوگ انہیں پکچر میں دیکھ لیا کہ یہ جو ہے میڈین رومبویڈ گلوسائٹس یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کے ٹنگ کا میڈ لائن ایفیکٹ ہو رہا ہے ٹیک ہے تو میڈ لائن اینڈورسم آف دی ٹنگ دورسم آف دی ٹنگ میں میڈ لائن جو ہے وہ ایفیکٹ ہو رہا ہے اس میں کیا ہوگا this is actually because of the defect infusion of posterior part آف دی ٹنگ posterior part آف دی ٹنگ جب development کے ٹائم پہ فیوز ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ یہ دیفیکٹ جو ہے یہ بن جاتی ہے ٹیک ہے یہ typically آپ کو pink color کی نظر آئے گی لیکن اگر یہ جو ہے along with candida albicans ہو جائے یعنی اگر آپ کو candidosis بھی ہے اور میڈین رومبویڈ گلوسائٹس بھی ہے تو it means کہ اب آپ کا تنگ جو ہے یہ آپ کو white color کا نظر آئے گا کیونکہ candidosis جو ہے اس کی وجہ سے آپ کا تنگ جو ہے وہ white ہو جاتا ہے ٹیک ہے تو typically اگر یہ میڈین رومبویڈ گلوسائٹس اکیلے ہو رہا ہے تو it means کہ یہ آپ کو pink color کا نظر آئے گا ٹیک ہے یا اگر یہ candida albicans کے ساتھ ہو رہا ہے تو it means کہ اب آپ کا تنگ جو ہے یہ آپ کو white color کا نظر آئے گا یہ آپ کو adults میں نظر آئے گا یہ جو condition ہے اور یہ symptomless condition ہے اس میں آپ کو کوئی بھی سائن این سیمٹمز جو ہے وہ شو نہیں ہوں گے ٹھیک ہے بس صرف جو ہے سائن تو ہوں گے لیکن سیمٹمز نہیں ہوں گے پیشنٹ کسی بھی چیز کا کوئی کمپلین نہیں کرے گا لیکن ٹنگ کے اوپر یہ ڈیفیکٹ جو ہے یہ ابنورمیلٹی جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے یہ نوڈیولر ریڈ یا پنک کلر کا نظر آئے گا پنک کلر کا یا ریڈ کلر کا کیوں نظر آئے گا کیونکہ آپ کے ٹنگ کے اس جگہ سے ڈی پیپیلیشن ہوئی ہے یعنی وہاں سے پیپیلا ریموف ہوا ہے ٹھیک ہے تو اگر وہاں پر پیپیلا نہیں ہے تو اٹمینز کے وہ جو ایریہ ہے یہ آپ کو ریڈ کلر کا یا پنک کلر کا نظر آئے گا یہ جو رومبائیڈل شیپ کا ایریہ تھا جو لیجن تھا یہ آپ کو پنک یا ریڈ کلر کا اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں سے ڈی پیپیلیشن ہوئی ہے پیپیلا ریموف ہوا ہے یہ ہر ایک پیشنٹ میں ہو رہی ہے تین سو سے لے کر دو ہزار انڈویجولز میں تری ہنڈ سے ٹو تاؤزن انڈویجولز میں صرف اور صرف ایک پیشنٹ کو میڈین رومبویڈ گلوسائٹس ہوگی میل اور فیمل میں جو ریشو ہے وہ تری ریشو ون ہے یعنی میل میں جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے اس کمپیرٹو فیملز اس کی ریزن جو ہے وہ اننون ہے کہ کیوں یہ جو رومبویڈل شیپ کا جو ڈی فیکٹ آپ کو ٹنگ کے اوپر نظر آئے گا یہ جو ہے ٹو سنٹی میٹر ہو سکتا ہے سائز میں اور اس کا جو شیپ ہے وہ آپ کو رومبویڈل نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پڑھ لیا میڈین رومبویڈ گلوسائٹس اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہے اور یہ جو ہے کس طرح کا ایک سرفیس ہے تو یہ جو سرفیس ہے یہ جو ریجن ہے یہ آپ کو فلیٹ یا ڈیپریسٹ لیجن نظر آئیں گی یعنی یہ جو چونکہ ڈیپ پیپلیشن ہوئی ہے پیپلا ریموف ہوا ہے تو اٹمینز کہ یہ جو ریجن ہے یہ جو رومبویڈل شیپ کا لیجن ہے یہ آپ کو ڈیپریسٹ نظر آئے گا یا پھر فلیٹ نظر آئے گا ٹھیک ہے کسی کسی میں یہاں پر ہائپرپلیزیا ہوئی ہوگی تو اگر ہائپرپلیزیا ہے تو اٹمینز کہ اب یہ اوبار نظر آئے گا یہ اب ایک کنویکسٹی نظر آئے گی کنکیوٹی نظر نہیں آئے گی کیوں کیونکہ ہائپرپلیزیا ہوا ہے ہائپرپلیزیا کی وجہ سے سائز انکریز ہوتی ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی لوگ اس کو مستیکن لی لے لیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ غلطی سے کہہ لیتے ہیں کہ یہ ایک کارسینومہ ہے ٹنگ کا کارسینومہ ہے لیکن آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ کارسینومہ نیور ڈیولپس ان دس سائٹ کارسینومہ جو ہے وہ میڈ لائن میں کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوتی اور یہ بات بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کارسینومہ آف دی دورسم آف دی ٹنگ اس ویری ریر اور بلکل سینٹر میں بلکل میڈ لائن میں نیور ڈیولپس ٹھیک ہے کبھی بھی کارسینومہ جو ہے وہ میڈ لائن میں نہیں ہوتی اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر یہ کینڈی ڈوسس کے ساتھ ہوا ہے تو اٹمینز کہ اب ہم نے انٹی فنگل ڈرگز یوز کرنے ہیں اگر ہم انٹی فنگل ڈرگز یوز کریں گے تو جو کینڈیڈا البیکنز نے انفیکشن کوز کیا ہے وہ ہتم ہو جائے گی لیکن جو پنک لوبیول ہے جو کہ الیجن ہے یہ آپ کو نظر آئیں گی دی نیکسٹ ونڈ کنڈیشن ایز میکرو گلوسیا میکرو گلوسیا کس چیز کو کہتے ہیں میکرو مین ان لارج ٹھیک ہے گلوسیا مین ٹنگ تو اس میں آپ کا ٹنگ جو ہے وہ اپنے نارمل سائز سے بڑا نظر آئے گا آپ کو ٹھیک ہے اس کے دوسرے جو نیمز ہیں وہ ہے ٹنگ ہائپر ٹروفی ان لارج ٹنگ یا پھر پرولیپسس آف تی ٹنگ یہ تین جو ہے میکرو گلوسیا کے ادر نیمز ہیں اس کے جو کوزس ہیں اس میں ہمارے پاس کنجینیٹل ہیم انجیوما این لیم فنجیوما ہے ڈاؤن سینڈروم ہے کریٹینیزم ہے ایکرو میگیلی ہے امائلوڈویسس ہے لنگول تائرویڈ ہے اور بلیک ویٹ وائیڈیمن سینڈروم بلیک ویٹ وائیڈیمن سینڈروم میں 97.5% پیشنٹس میں آپ کو میکرو گلوسیا نظر آئیں گی ٹھیک ہے لیم فیٹکس کی ڈائیلیشن کی وجہ سے بھی میکرو گلوسیا ہو رہا ہے یعنی اگر لیم فیٹکس جو ہے وہ ڈائیلیٹ ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا ٹنگ جو ہے وہ سویل اپ نظر آئے گا اگر آپ کے ٹنگ کی جو مسلس ہے اس کی ہائپر ٹروفی ہوئی ہے تو آپ کا ٹنگ جو ہے وہ بھی آپ کو میکرو گلوسیا جو کنڈیشن ہے اس میں آپ کو وہ نظر آئے گی یا اگر آپ کے ٹنگ میں انفلمیشن ہے تو انفلمیشن کی وجہ سے آپ کا ٹنگ ایڈیمیٹس ہو جاتا ہے اور ایڈیما کی وجہ سے آپ کا ٹنگ جو ہے وہ ان لارج ان سائز نظر آتا ہے ٹھیک ہے میکرو گلوسیا کے دو ٹائٹس ہے that is true and pseudo true میکرو گلوسیا کس چیز کو کہتے ہیں اس میں آپ کا ٹنگ جو ہے وہ ریلی لارجر ہوتا ہے سوڈو میں کیا ہوتا ہے اپ کا ٹنگ جو ہے وہ نارمل سائز کا ہوگا لیکن آپ کے جو جو ہوں گے وہ سمال ہوں گے تو اگر آپ کے جو سمال ہے اور آپ کا ٹنگ نارمل ہے تو اٹ مینز کہ سمالر جو میں نارمل ٹنگ جو ہے وہ آپ کو ان لارج نظر آئے گی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ جو میکرو گلوسیا ہے اس کو ہم نے دو میڈیوائیڈ کیا ہے true میں اور pseudo میں true جس میں آپ کا ٹنگ ریلی لارجر ہوتا ہے اور سوڈو میں جس میں آپ کا ٹنگ نارمل ہوگا لیکن آپ کے جو سمال ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کے اورل کیوٹی میں آپ کی نارمل سائز کی ٹنگ جو ہے وہ اکموڈیٹ نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے وہ ہمیں ان لارج نظر آتی ہے سمجھا گئی اس چیز کی اچھا اس کی ڈائیگرامیٹیکل پکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ٹرو اور ان لارج میکرو گلوزیا آپ کو نظر آئیں گی جو فیمل پیشنٹ ہے اس میں ٹرو میکرو گلوزیا ہے اور جو میل پیشنٹ ہے اس میں سوڈو میکرو گلوزیا ہے ٹھیک ہے ٹرو میں اس کا جو ٹنگ ہے وہ ریلی لارجر ہے دن نارمل سائز اور جو سوڈو ہے اس میں پیشنٹ کا جو ٹنگ ہے وہ نارمل ان سائز ہے لیکن اس کے جو جوس ہے وہ بہت سمال ہے جس کی وجہ سے اس کا جو نارمل سائز ٹنگ ہے وہ لارجر نظر آ رہا ہے یہ جو میکرو گلوزیا ہے اس کا جو ادر مین کوز ہے وہ امائلویڈوزز ہے امائلویڈوسیز ایک ایسا کنڈیشن ہے جس میں آپ کے ٹنگ میں یا آپ کی پوری بوڈی میں along with your tongue اس میں ابنورمل پروٹین کی deposition ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ابنورمل پروٹین کونسا پروٹین ہے امائلویڈ ہے ٹھیک ہے امائلویڈ ایک ایسا پروٹین ہے جو کہ نورملی ہماری بوڈی میں موجود نہیں ہوتا لیکن یہ کسی ابنورملیٹی کی وجہ سے کسی دوسرے پروٹین کی ڈیگریڈیشن کی وجہ سے بن جاتا ہے تو اگر یہ بن جاتا ہے ہماری بوڈی میں تو یہ ہمارے اورل کیوٹی میں یعنی ٹنگ میں اور ہماری بوڈی کے ڈیفرنٹ ریجنز میں اکمولیٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ٹنگ کا جو سائز ہے وہ آپ کو نورمل سے زیادہ نظر آئے گا because of the protein deposition اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے میکروگلوسیا کی وہ سرجکل ہے The next one condition is ایگلوسیا یا مائکروگلوسیا ٹھیک ہے ایگلوسیا اور مائکروگلوسیا ایگلوسیا mean absence of the tongue and مائکروگلوسیا mean کے small tongue ٹھیک ہے تو ایگلوسیا اور مائکروگلوسیا یہ ایک ریئر کنڈیشن ہے یہ ان پیشنٹ میں آپ کو نظر آئیں گی جن کے ہینڈ اینڈ فیٹ جو ہے اس کی فورمیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوئی یعنی جن کے چھوٹے چھوٹے ہینڈ اینڈ فیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے کلیفٹ پیلٹ والے پیشنٹ میں آپ کو ایگلوسیا یا مائکروگلوسیا والی کنڈیشن نظر آئیں گی یا پھر ڈینٹل ایجینیسز میں ڈینٹل ایجینیسز ایک ایسا کنڈیشن ہے جس میں آپ کے تیت جو ہے وہ missing ہوتے ہیں فور اگرمپل ہائپوڈونشیا یا پھر اولیگوڈونشیا یا پھر اینڈونشیا ٹھیک ہے تو ان کنڈیشنز میں بھی آپ کو ایگلوسیا یا پھر مائکروگلوسیا والی کنڈیشن نظر آئیں گی اس کی جو ایٹیولوجی ہے وہ ٹراما ٹو فیٹل سیلز ہے دورنگ فرسٹ ویک آف جیسٹیشن فرسٹ ویک آف جیسٹیشن میں اگر فیٹل سیلز کو کوئی فیٹس کو کوئی ٹراما ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ کو ایگلوسیا یا پھر مائکروگلوسیا کی کنڈیشن کوس ہو سکتی ہے اچھا اب اگر پیشنٹ کا ٹنگ جو ہے وہ روڈیمنٹری ہے یا پھر چھوٹا ہے یعنی ایگلوسیا یا پھر مائکروگلوسیا والی کنڈیشن ہے تو اس کے ساتھ آپ کی اوریل کیوٹی پہ کیا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے تو اگر روڈیمنٹری ٹنگ ہے تو اٹ مینز کہ نہ وہ صحیح طریقے سے بات کر سکتا ہے اور نہ وہ صحیح طریقے سے کا پی سکتا ہے تو اگر روڈیمنٹری ٹنگ ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے اوریل کیوٹی میں جتنے بھی مسلس ہیں وہ صحیح طریقے سے سٹیمولیٹ نہیں ہوں گے کیوں سٹیمولیٹ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ نہ تو بات کر سکتا ہے صحیح طریقے سے اور نہ ہی وہ کا سکتا ہے صحیح طریقے سے اور اس کا ٹنگ بھی روڈیمنٹری ہے چھوٹا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اورل کیوٹی میں جتنی بھی مسلسیں وہ صحیح طریق سے سٹیمولیٹ نہیں ہو رہے تو اگر آپ کے مسلسٹیمولیٹ نہیں ہو رہے تو اس کی وجہ سے آپ کے جو جویں ہے فر ایکزمپل منڈیبل ہے تو منڈیبل کی جو ٹرانسver meant کی ٹرانسورس آرچаты ہیں اس کی ڈیویلیپمنٹ نہیں ہوں گی یعنی mandible کی transverse آج کا کیا مطلب ہے فور اگزمپل یہ mandible ہے lower jaw ہے تو یہ develop جب ہوتی ہے تو یہ right side پہ اور left side پہ grow کرتی ہے ٹیک ہے اس کی development پہ یہ right اور left side پہ growth کرتی ہے تو اس میں کیا ہوگا اس میں آپ کا جو mandible ہے وہ right اور left side پہ grow نہیں کرے گی جس کی وجہ سے آپ کا جو mandible ہے وہ constricted ہوگا اگر mandible constricted ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا جو mandible ہے وہ آگے کی طرف بھی movement نہیں کرے گی آگے کی طرف بھی growth نہیں کرے گی they will refuse to develop to forward side یہ forward side پہ پھر development اس کی stop ہو جاتی ہے ایک تو transverse arch کی development نہیں ہوتی secondly اس کی جو anterior growth ہے جو forward جو movement ہے mandible کی وہ stop ہو جائے گی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے severe mal occlusion آپ کو نظر آئیں گی اس کو diagramatically دیکھتے ہیں sorry اس کو picture میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ آپ کو نظر آئیں گی agglosia یا پھر microglosia یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں this is the agglosia جس میں tongue جو ہے وہ absent ہے and this one condition is microglosia جس میں آپ کا tongue جو ہے وہ rudimentary ہوگا یعنی small ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے transverse arch کی development صحیح طریقے سے نہیں ہوئی دیکھے right اور left side پہ آپ کا جو mandible ہوگا وہ constricted ہوگا یعنی وہ broad نہیں ہوگا جس طرح normally ہمارا ہوتا ہے ٹھیک ہے بالکل اسی طرح آپ کا جو mandible ہے وہ anteriorly بھی growth نہیں کرے گا یعنی آپ کا جو mandible ہے وہ posteriorly رہ جائے گا اور چھوٹا سا رہ جائے گا ٹھیک ہے because of the small tongue